سمسکار میں ہوں سندیب چودری میرے ساتھ آجا ایک بے حد ہی خاص شخص ہیں پانچ بار ہریانہ کے مکھے منتری رہ چکے ہیں دیش کے بڑے نیتہ ان کے پتہ دیش کے اپ پردان منتری رہ چکے ہیں اور آج جب دیش میں کسان آندولت ہے دس مہینے سے آندولن چل رہا ہے لگ بگ آٹھ مہینے ہو چکے ہیں بات چیت پوری طرح سے بند ہے پچیس تاریخ کو پچیس ستمبر کو وہ سمان دوس منانے والے ہیں ہریانہ کے جیند میں جہاں انیس سو چھیاسی میں چودری دیویلال نے نیائی یدھ کی شروعات کی تھی میں بات کر رہا ہوں اوم پرکاس چوٹالہ کی چودری صاحب پہلی بار کسی ناشنل چینل کو ایک انٹرویو دے رہے ہیں جیل کی سزا بھی ہوئی تھی دس سال کی سزا ہوئی اس کے بعد سکریہ راجنیتی میں پھر سے آ رہے ہیں چودری صاحب یہ کس بات کا سمان دوس منا رہے ہیں پچیس تاریخ کو ایک سو آٹھنی ورش گاٹ ہے دیویلال صاحب کی چودری صاحب کے جنم دوس کو ہر ورش نا صرف اریانا کے والکہ سموچے دیش کے لوگ بڑے جو شاہ اور اتشاہ سے مناتے ہیں اب کہنے کو تو کتنے ہی کوئی نیتا بنے ہوں گے لیکن سورگی چودری دیویلال جی کے مقابلے کا جن نیتا سموچے بھارت ورش میں آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے چودری دیویلالی ایک ایسی شخصیت تھے جو اس بات کے لیے ساری عمر سنگرش کرتے رہے کہ آم ناغری کی مول وہ ضروریات روڈی روٹی کپڑا مکان سواستے اور شکشہ کا پربند سرکاری طور پر کیا جائے آج ہماری پارٹی انڈین نیشنل لوگ دل انہی کا لگایا ہوا پودہ ہے اور ہم لوگوں نے پارٹی کے کاریے کرتا ہوں نے اسے خون سے سیچا ہے آپ نے تین تین بار بی جی پی کے سمرتن کے ساتھ بھی سرکار بنائی ہے آج بی جی پی کے ساتھ آپ کی اتنی تلقی پچھلے سال اور چودری دیویلال اور پرکاست سنگھ بادل پگڑی بدلو بھائی بھی تھے آپ بی جی پی کا ساتھ دیا کرتے تھے بی جی پی کو وہ راجنے تک زمین بھی آپ نے بنا کر دی ہریانہ اور پنجاب میں اب پچیس تاریک کو پرکاست سنگھ بادل دیوگوڑا ملائم سنگھ یادو فاروق عبداللہ جہن چودری یہ تمام لوگ آ رہے ہیں یہ موڈی ویرود ہے یا آپ تیسرا مورچہ بنا رہے ہیں نہیں یہ چودری دیویلال جی کے پرانے سمرتھک ہیں اور ان کے پرتی اپنا آگاد سنے بیکت کرنے کے لیے تو نہ صرف آج اس پچیس تاریک کو بلکہ ہر برش پچیس سپٹرمبر کو جہاں بھی سورگی چودری دیویلال جی کا جنم دیوس منایا جاتا ہے یہ لوگ اس ون شامل ہوتے ہیں پر راجنے تک سندیش بھی تو ہوتا ہے اوم پرکاست چوٹالہ جیند میں ساروزینک منچ پر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کیا آپ للکار رہے ہیں موڈی سرکار کو یا آپ تیسرا مورچہ بنا رہے ہیں ایک مورچہ تو بنا ہوا ہے موڈی سرکار کے خلاف تو کون سا ہے کونگریس ترنمول چارت پوار یہ تمام لوگ لامبندی کی کوششوں میں لگے ہیں آپ اس کا حصہ ہیں یا آپ کا دھڑا الگ ہے ہم تو ایسے لوگوں سے سمپرک ستھاپیت کریں گے جو چودری دیویلال جی کی نیتیوں کا انوصرن کرنے والے ہیں ہمارا دیش کرشی پردان دیش اس دیش کی اردھ ویوستہ کے اول کرشی پر ٹکی ہے اگر کسان خوشال ہے تو دیش مالا مال ہے تو سرکار تو کہہ رہی ہے ہم تین نئے قانون لے کر آئے ہیں ہم تینوں میں ہی کسان کا تو بیڑا ہی بیٹھ گیا نا کہاں تو کسان اندولند کر رہے تھے وہ دو قانون جو کندر کی سرکار نے کسان ویروتی بنائے ہیں اسے واپس لیا جائے اور کہاں ہریانہ کی سرکار نے اسی ادھی ویشن میں پچھل چوبیس تاریخ کو ایک نیا بالپاس کیا ہے چوبیس تاریخ کو کی کسان کی بھومی ادھی گرین کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے کا نوٹس دیا جاتا ہے اور یہ اختیارات کلیکٹر کو ہیں اور کلیکٹر کی پاور تسلدار تک کو دے رکھی ہے عزیب تماشا یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے پہ کسان کی زمین ادھی گرین کرے گی اور اس کھیت میں جو کوئی بھی سامان کسان کا ہوگا چاہے بیجلی کی موٹر ہے جرنیٹر ہے کوئی ٹریکٹر ہے کوئی اور دوسرا سامان ہے وہ بھی کسان اس دوران اپنے کھیت سے نہیں اٹھا سکتا وہ بھی اس کا جبت ہو جائے تو ان سے ہم کیا امید رکھیں کہ اس کرسی پردان دیش کی کسان کا یہ کوئی صدار کر پائیں کسان کو کیا سرکار کہتی ہے کہ ایم ایس پی تھا ہے رہے گا ہم نے جی چالیس روپے گیاں بڑھا دیا چار سو روپے جی ہم نے تو مسور کی نیونتم سمرتن مولے کو بڑھا دیا ایک سو چوالس فیزدی سات سالوں میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لاغت پر منافع پچاس سے پچاسی فیزدی ہو رہا ہے یہ تمام سرکار کے آنکڑے ہیں آنکڑے ہی ہیں نا تتھ نہیں ہیں ایم ایس پیت پر پڑھا دیتے ہیں لیکن خرید تو نہیں رہے ہیں ایک دفعہ ہریانے میں ہماری سرکار تھے اور اس سال ہریانے میں بازرے کی فصل بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے کیونکہ ہریانہ بیشتر علاقہ جو ہے وہ مارو ہے بارانی ہے اب بارش پہ ڈپینڈ کرتے ہیں فصل برپور ہوئی لیکن سرکار نے ایم ایس پی ریٹ پہ بازرہ خریدنے سے منع کر دیا گنیمت یہ رہا کہ اس وقت ہریانہ پردیش میں ہماری سرکار تھے ہم نے سٹیٹ کی طرف سے سرکار کی طرف سے نردھاریت ملی پر کسان کا ایک ایک بازرہ جو ہماری منڈیوں میں آیا چاہے وہ پنجاب کا تھا راجستان کا تھا دلی کا تھا ایون مد پردیش یا گزرات کا تھا دیش کے کسی بھی حصے کا تھا جو بازرہ ہماری منڈیوں میں آیا ہم نے اس کا ایک ایک دانہ خرید دیا تھا اور پھر اس کو مند باہ پر بیچا سرکار کو کئی سو کروڑ کا نقصان ہوا سرکار تو نقصان مرداشت کر سکتی ہے لیکن کسان کے لئے تو سنبھو نہیں پر سرکار تو یہی تو کہتی ہے ہم ایم ایس پی پر سارا خریدنے لگے بہت سے لوگ کہتے ہیں سترہ لاکھ کروڑ کی خرید سرکار کو کرنی پڑ جائے گی کاروباریوں نے نہیں خریدا تو کیا ہوگا اتنا بوجھ ہم کیسے جھیلیں گے یہ سرکار کی طرف سے بہت سے تتاقتت جانکار کسانی کے وہ یہ ترک دیتے ہیں نہیں تو پھر سرکار اگر بھاؤ تیہ کرتی ہے اور پابندی لگاتی ہے کہ سرکاری بھاؤ پر ہی خریدیں گے تو پھر ایم ایس پی مکر کرنے کی ضرورت کیا ہے اس سے پہلے بھی تو کسان کا اتپادن منڈی میں جاتا تھا اور میاپاری کسان کے اتپادن کی ڈھیڑی کے اوپر کوکڑ کی طرح لڑکر کے خریدتے تھے کسان سنتوشت تھا آج سرکار تو خرید نہیں رہی اور کسان منڈی سے اپنا اتپادن باپس گھر کو لے اس کی لئے کتنا پان سنتوشت کی بات ہے اور اگر تھوڑا بہت یہ خرید بھی لیتے ہیں تو اس کی پیویمنٹ آج تک نہیں ہو پائی ہے تو اس کا حل کیا ہے ایم ایس پی کو کانونی جامعہ پہنانا چاہیے اس کا حل ایک ہی ہے کہ اس مجدہ سرکار کا پتن کیا جائے اور ہمارا پریاس یہ ہی ہوگا کہ سمان بچار دھارہ کے لوگ ہی کٹھے ہوں سوارگی چودری دیویلال جی کے نقشے قدم پر چل کر کے ہم تیسرے مورچے کا گھٹھن کریں تیسرا مورچہ بنائیں گے تو آپ ویرود میں ہی دو پھار کر رہے ہیں ویرود ہی ویرود ہی جو پکش ہے وہ بچ جائے گا یہ ایک ڈککت نہیں ہے نہیں نہیں ہم کسی ویرودی پکش کو کسی کو بچانے یا کسی کا نقصان کرنے کے ہماری سوچ نہیں ہے ہماری سوچ یہ ہے کہ راستر کے ہیت کے لیے جو لوگ اس میں سہیوگ دیں گے ہم اس کا سہیوگ لیں گے جو لوگ سہیوگ دیں گے تو اس میں کانگریس بھی شامل ہو سکتی ہے ترنمول شرد پوار کوئی دککت نہیں تو مطلب پھر تیسرا مورچہ نہیں ہوا پھر تو ایک ویرودی مورچہ آپ بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مکمل شک اکتیار کر رہے ہیں ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہو کہ ایک دوسرا مورچہ تو بڑے ہوا ہے تو پھر ہم تو تیسرے مورچے کا نام دیں گے اب وہ بڑے ہوا ہے دوسرا مورچہ کیسا ہے ہم اس کا جان نہیں لیکن ہم جو مورچہ بنائیں گے اس میں بھارت ورش کے اجول بھوشے میں جن لوگوں کا یوگدان ہو سکتا ہے ہم ان کو شامل کریں یہ سب سے بڑی دکت آپ نے آئین ایل ڈی کی بات کی کہ چودری دیویلال کے سپنوں کو ساکار کیا آئین ایل ڈی کی شکل اکتیار ہوئی اور آپ نے سرکارے بنائی پر آج کی تاریخ میں آئین ایل ڈی کا تو ایک بھی ودایک نہیں ہے ابھی سنگھ بھی انہوں نے کسانوں کے سمرتن میں اپنے پد سے استیفہ دے دیا ہے تو حاشیہ پر پڑی ہے آئین ایل ڈی تو بلکل جو آئین ایل ڈی بیس تیس فیزدی ووٹ لیا کرتی اس کے پاس اپنے ہی گھر میں ووٹ نہیں ہے کیا آپ یہ ہی مان کے چلتے ہو کہ ایم ایل اے اور ایم پی جس پارٹی کا بنے گا ہوئی پارٹی ماننی ہوگی راجنیتی آنکڑوں کا کھیل تو ہے نا لوگوں کے ساتھ کس کا کیا لگا ہوا ہے آج میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ سوئم جا کر کے کسی سے بھی پوچھیں حریانہ پردیش میں عام آدمی کی زبان پر ایک بات ہے کہ جتنی بھی سرکاریں بنیئے ان میں سب سے اچھی سرکار انڈیان نیشنل لوگتل کی تھی اور ان کی سوچ یہی ہے کہ انڈیان نیشنل لوگتل کی سرکار پھر بنے اردو کا ایک معاورہ ہے آواز اے خلق نکار آئے خدا کہ جنتہ کی جو آواز ہوتی ہے وہ پرماتما کا نگاڑا ہوتا ہے تو لوگوں کا چند وشواس جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کا پرمانہ آپ نے دیکھنا ہو تو میں آپ سے بھی نمبر نویدن کروں گا کہ آپ بھی پچیس تاریک کو وہاں آئیں پر وہ وشواس گھر میں نہیں دکھ رہا ہے آپ ہی کے پوتے دگوجہ یہ کہتے ہیں کہ آئین ایلڈی تو وینٹی لیٹر پر ہے پہلے اپنا خیال کر لے پھر ویروڈی مورچہ بھنے اردیش کی باقی باتیں ہوں گی میں ان لوگوں کی بات نہیں کرنا چاہوں گا لیکن آپ بھار بھار اسی بات کو اگر مجھے کچھ اٹھتے ہو تو جو لوگ آج جے جے پی کے کرندہار ہیں وہ سورگی چودری دیویلال جی کو دادا نہیں مانتے تھے وہ تو گوتم کو دادا مانتے تھے اور جس فرجی دادا جو انہوں نے بنایا تھا وہ ان کو دگا دے کے بھاگ گیا تو وہ تو چلا گیا وہ تو آج ان کے ساتھ نہیں ہے تو یہ تو سوارت کی رازنیتی کرنے والے لوگ ہیں سوارت کی بھاوناؤں سے پریریت ہو کر کے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید تمہیں ستہ ملکتے ہیں تو ستہ تو ملی ہوئی ہے آپ کے دوسرے پوتے اپ مکہ منتری ہیں اس سرکار میں جس کے کلاف کسان آندولت ہیں انہی کی سرکار میں ایک ایس ڈی ایم سر پھوڑنے کی بھی بات کر دیتا ہے تو جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں اور وہ پوتا لگاتار آپ سے ملنے بھی جایا کرتا تھا اور آپ کا سیم پیار سنے تھا اور آج جب یہ گھٹنا کرم ایسے ہوتا ہے تو آپ کے من میں کیا گزرتا ہے میں یہی تو آپ کو مترانے جا رہا ہوں کہ نہ وہ کبھی مجھے ملنے گیا ہے آج حالت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی ویدانسوا کشتر کے کسی بھی گاؤں میں نہیں جا سکتا کسی ایک گاؤں میں لوگوں نے اسے پورن روپ سے نکار دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ آئندہ ہمارے پاس مترانہ پر اپنے آپ کو چودری دیویلال اور آپ کی ویراست کا اترادکاری تو وہ بتاتے ہی ہیں اسی کے چلتے ہی دس سید جیتے ہیں لوگ تو نہیں مانتے اترادکاریوں نے خود کے مطلع اپنے مومیاں مٹھ کوئی بنتا رہے کون پوچھتا ہے تو یہ آندولن کی اس مورچے کی شروعات آپ جیند سے کرنا چاہتے ہیں پہلے اتر بھارت میں آپ اپنی دکھل اپنی پیٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کیا یہ ایک منشاہ ہے ورش گانٹ تو آپ مناتے ہیں ہر سال مناتے ہیں ہر سال مناتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی جگہ اپی اپتے ہیں جیند جو ہے وہ ہریانے کا سینٹر پلیس ہے جیند کو جانے والی جتنی بھی سڑکیں ہیں ان کی حالت اور سڑکوں کے مقابلے میں ٹھیک ہے لوگوں کا روجان اور جھکاوت راج نتیق طور پر جیند ہمارا مضبوط گڑ رہا ہے اب تو گڑ دشاند چوٹالہ کی پارٹی جے جے پی کا ہے جیند کے آس پاس کے ہی علاقوں میں وہ دس ودایک چونے گئے ہیں ہاں ہاں میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان دشوں کو آپ کی مہارفت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے کشتر میں تو جا کے دیکھیں لوگ ان کو گھوشنے نہیں دے رہے ہیں دشاند چوٹالہ جو ہے وہ کسی ایک گاؤں میں نہیں جا سکتا اپنے ویدانسوا کشتر کے اور اس کی تو بات چھوڑیئے آج پرائیم چیف پنیسٹر جو ہریانے کا ہے اس کو اپنے ویدانسوا کشتر میں کرنال میں تین دفع لوگوں نے اس کا ہیلیکوپٹر نہیں اترنے دیا یہاں تو مکھے ونتری کیا ہے پر اس میں ایک بڑی دکت جو چھتیس برادری کو ساتھ لے کر چلنے کا کام کیا تھا چودری دیویلال نے اور کرز معافی ہو یا بزرگوں کو پینچن دینے کی شروعات دراصل انہوں نے کی تھی آج جو ساری پاٹیاں کرتی ہیں پر کیا آپ کو لگتا ہے چوٹالا صاحب کہ کسان بھی تو بٹ گیا ہے نا منوہر لال کھٹر کا آپ نے ذکر کیا تب ہی تو وہ ہریانا کے مکھے منتری بن گئے کسانوں کی بات نہ کر کے بھی وہ اپنی سیٹ پر اپنی کرسی پر قابض ہیں کسان بھی بٹ گیا ہے کیا ایک بڑا دھڑا بی جی پی کے ساتھ گیا ہے تب ہی تو وہ ستہ پر قابض ہیں قائم ہیں وہ احمیل تو بن گیا اور مکھے منتری بھی بن گیا لیکن آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بھی اپنی کونسٹیونسی میں نہیں جا رہا جا سکتا اور اس میں ثبوت کی ضرورتی نہیں ہے تین دفعہ اس کے ہلی کوپٹر کو لوگوں نے اترنے نہیں لیا نہیں پر کسان بٹا ہوا ہے کیا کی بھئی جاتو کی اگوائی ہے باقی پینتیس برادریوں میں سے دو چار برادری کے لوگ تو آ رہے ہیں باقی تو چپ بیٹے ہوئے ہیں وہ آگے آنے کو تیار نہیں کسان بٹ گیا ہے کیا میرا سوال یہ ہے جیل سے ریاہ ہونے کے بعد میں سب سے پہلے ان لوگوں کا آبھار ویکت کرنے اور ان کو بدائی دینے کے لیے گیا جو پچھلے نو مہینے سے کسان کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے سڑکوں پہ پٹھے ہیں گرمی سردی بارش کی پروہ کی بنا بھوکے پیسے بیٹھے میں ان کا حاردک دھنیواد کرنے کے لیے جیل سے سیدھا پہلے ان کے پاس گیا اور مجھے یہ دیکھ کر کے بہت پرسنتہ ہوئی کہ اس اندولن میں چھتیس برادری کے لوگ شامل تھے آپ سویمز آ کر کے دیکھیں کہ آج اس اندولن میں کسان کے ساتھ بیعپاری ہے کرمچاری ہے کار کھانے دار ہے مزدور ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہریجن بیک وڑ چھتیس جات کے لوگ ہیں سرکار کہتی ہے مٹی بھر لوگ ہیں آڑتیوں کے پیروکار بڑے کسان ہی یہ اندولن کر رہے ہیں زیادہ کھریدی ہریانہ پنجاب میں ہوتی ہے یہی آ کر اندولن کر رہے ہیں آپ کسی کے بیان کی بات مت سنو آپ سویم پرتیکس میں جا کر کے دیکھو کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے وہ لوگ اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر کے اگر سردی گرمی کی پرواہ کی بینہ بارش کی پرواہ کی بینہ بیٹھے اور اس اندولن میں ستر لوگ شہید ہو چکے ہیں ستر لوگ ہم پتریس ستمبر کو اور شہید کے پریوار کے لوگوں کو بھی سمبانیت کریں گے ہم اولمپک گیمز میں جو جوان موڈ میڈل لے کر کے آئے ہیں ہم ان کو بھی سمبانیت کریں گے وہ تو کسان کے لڑکے ہیں روی دہیا کے پتا تو بھومینگ کسان ہے نہاری سے آتے ہیں اسی طرح سے بجرنگ پونیا وہ جججر کے گاؤں کا ہے وہ تو خود کسی پھاوڑے چلاتے ہوئے اس کی تصویریں ہیں نیرد چوپڑا کے پتا کسان ہیں پر پردان منتری کہتے ہیں کہ چھوٹا کسان تو بنے گا دیش کی شان یہ ان کا سپنا ہے کیا بنے گا؟ چھوٹا کسان دیش کی شان بنے گا کونسا چھوٹا کون ہے ان کے لگاوے وہ تو کہہ رہے ہیں چھاسی فیزدی کسان چھوٹے کسان ہیں ان کا رقبہ دو ایکٹیر سے کم کی زمین پر وہ کھیتی کرتے ہیں لیکن ان کی تو زمینیں بھی ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ان کے عدیگرین کرنے کی نیت خراب ہوگی کسان کو تو اب یہ چاہتے ہیں کہ کسان اپنے کھیت میں مزدور بن کر کے رہے اسی بات کے لیے تو ساری عمر چودری دیویلال سنگرش کرتے رہے کہ اس کرشی پردان دیش کے کرشک کو سممان ملے انہیں کے نقشے قدم پر ہم چل رہے ہیں تو جو یہ راجنیتک مورچہ آپ کھول رہے ہیں اس میں آپ سکریے راجنیتی میں آئیں گے اوم پرکاس چوٹالا کیا چناو بھی آگے لڑنے والے ہیں یا دراصل یہ ایک مارک درشک منڈل جو بی جے پی نے بھی بنایا پر وہاں کبھی بیٹک نہیں ہوئی آپ ایک مارک درشک منڈل بنا رہے ہیں ہم تو راجنیتی میں تو ہیں سکریہ راجنیتی میں ابھی چناو لڑیں گے آپ کی عمر چھاسی سال ہو چکے ہم تو میری عمر تو چھاسی اب تو لیکن میں تو ایک سو پندرہ سال جی ہوں گا اور آخری سانس تک بھی چناو لڑوں گا میری سوچ کے لئے آپ چناو لڑنے والے ہیں ویدان سبا کا چناو لڑیں گے اگر مجھے پرمیشن ملی تو ضرور لڑوں گا پارٹی آپ کی آپ کو پرمیشن کون دے گا نہیں نہیں جو سرکار نے قانون بڑھایا ہوا ہے کہ دو سال کی جس نے سزا ہوگی ہو وہ چناو نہیں لڑسکے گا تو چناو آئے ہوگا اگر مجھے پرمیشن دے گا تو نشتی طرح سے لڑوں گا اور چناو آئے ہوگا مجھے پرمیشن دے دے اور اس کے بعد اگر میری پارٹی جو فیصلہ کرے کے نہیں لڑنا تو مجھے پارٹی کا فیصلہ ماننا ہے اور راشتیہ راجنیتی میں اس مورچے کے مائنے کیا ہوں گے سمان وچار دھارہ کے لوگوں کو ہم مکٹھا کریں گے اور ہماری کیول سوچ ایک ہی ہے کہ ہم سورگی چودری دیویلال جی کے سوپن ساکار کریں جو آپ نے دس سال جیل میں گزارے چودری صاحب راجنیتی کے اونٹ نے بڑی کروٹ لیا یہ تو بات آپ مانیں گے دوہزار تیرہ سے اور اب تک راجنیتی کتنی بدل گئی آپ اس بدلتی راجنیتی کو جب دیکھتے تھے آپ کے ذہن میں کیا خیال آتی تو بدلتی رہتی ہے بدلتی رہتی ہے راجنیتی کا مطلب ہی بدلاؤ ہے لیکن راجنیتی بدلتی ہوئی راجنیتی میں کون ٹھیک لوگ ہیں جو دیش کے ہتارت اچھے کام کر سکتے ہیں پر دو سو بیاسی سے تین سو تین سیٹ لے گئی بی جے پی ان کی سٹرینٹھ ان کی طاقت ان کی مضبوطی تو اور بڑھ رہی ہے وپکش بکھنڈت ہے آپ سیٹ کی بات کو لے کر کے مت دے سیٹ تو پتہ نہیں کن پرشتیتیوں میں کیا ہو جائے آپ کی میری بیچار دھارہ نہ ہونے کے باوزود بھی ہم اپنا مت جو ہے کسی کو دے سکتے ہیں وہ تو پرشتیتیوں کے انوصدار ہوتا ہے لیکن سوچ جو ہے اس دیش کی کہ راشتر کے اجول بھوشے کے لیے کون آدمی ٹھیک ہے کہ دو ہزار پانچ میں جب ہماری سرکار گئی تھی یہ میں ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں فروری میں گئی آپ کی سرکار اس وقت ہم نے سرکار کے خزانے میں دو ہزار کروڑ روپیہ چھوڑا تھا دو ہزار کروڑ اور آج ہریانہ پردیش کی سرکار کے سر کے اوپر ڈھائی لاکھ کروڑ سے بھی ادھک کا کرزہ ہے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اپنے سر کے اوپر بینہ لیا ہوا ایک لاکھ کا کرزہ لے کر پیدا ہو ایک وکاس کا کوئی بھی ایک کام سرکار بتائے کہ ہم نے وکاس کا یہ کام کیا ہے سڑکیں ساری ٹوٹی پڑی ہیں جو ہمارے وقت میں سڑک بنی تھی ان کی مرمت یہ نہیں کر پا رہے ہیں بکاس کے نام پر ایک پیسہ نہیں لگایا تو پھر یہ کرزہ کس بات کا ہے آج ان کی حالت یہ ہے کہ کرمچاریوں کو تنخہ دینے کے لیے بھی کرز لینا پڑتا ہے پرانے کرزے کا بیاز ادا کرنے کے لیے بھی کرز دینا پڑتا ہے بیروزگاری 35 فیز دی ہے ہریانہ میں اور بڑتی جائے گی اور بڑے گی پر آپ کی جو یہ کوشش ہے سب کو اکھٹا کرنے کی اس میں کانٹرلیکشنز نہیں ہیں کیا ویروضہ بھاس نہیں ہے چھوٹالہ صاحب پرکاس سنگھ بادل سب سے پرانے سہی ہوگیوں مشفش رہنا کے بعد بی جے پی کے آپ آج ان کو چور لٹیرے کی پارٹی بتا رہے ہیں آپ نے سرکاریں ان کے سمرتن سے بنائی ابھی نتیش کمار آئیں گے نہیں آئیں گے وہ ایک ساجہ ڈبل انجن سرکار بیار میں بی جے پی کے ساتھ چلا رہے ہیں کہ سیتی آگی صاحب تو آئیں گے فاروق عبداللہ نے بھی بی جے پی کے ساتھ سرکار میں واج پی سرکار میں وہ شامل ہوئے تھے چندر بابو نائیڈو تو انڈی اے کے کنوینر تھے ارے ہم بھی تو بی جے پی کی سرکار میں شامل تھے تو یہ ویروضہ بھاس نہیں ہے کیا نہیں نہیں واج پی کی بی جے پی اور موڈی کی بی جے پی میں فرق آ گیا ہے کیا ہم نے پرستیتیاں دیکھے تھی اس وقت کانگریس کی سرکار جو تھی وہ راشتہ ویروضی سرکار تھے اس سرکار کو پلٹنے کے لیے ہم نے بی جے پی میں اٹل بھیاری واج پی کی ویکتتو کو ساتھ دیا تھا اور ہم نے انکنڈیشنل ان کو سپورٹ کی دیا اٹل جی نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ آپ اپنا کوئی پرتنیدی دے میں اس کو وزارت میں لگا ہم نے کہا نہیں ہم آپ کو سرک کے ساتھ سمرتن کرنے نہیں آئے تھے ہم تو آپ کو پردھان منتری کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیا ہم نے ساتھ دیا ہم تو واج پی کی بی جے پی اور موڈی کی بی جے پی میں کیا فرق آ گیا بہت زیادہ انتر ہے کیا انتر آج وہ بچارہ سورگ میں ہے اٹل بھیاری واج پی دیسی شکشیت کہاں ہے اس وقت دیش ہم ہم اس قسم کی اس قسم کی کانوں میں بناتے جا رہے ہیں روز آج سیکریٹیٹ جو ہے کیندر کی اس میں ٹوٹل ہی گجرات کے لوگ ہیں اس لیے آج دیش کی حالت سب سے زیادہ دہ نہیں ہے ہم تو اس سرکار کی غلط نیتیوں کے بیرود میں ہر اس شخص کو پارٹی کے ساتھ سممان سے شامل کرنا چاہیں گے جو اس دیش کی پریشتیوں کو بدلنے میں اہم بھومی کا نوائی ہے راہل گاندی کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے آپ ہم کسی کے ساتھ بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں جو اس سرکار کے پتن میں اہم بھومی کا نوائے ہم اس کا ساتھ دیں گے اس کا ساتھ لیں گے ساتھ دینے کو بھی تیار ہو ساتھ لینے کو بھی تیار تو یہاں پر اوم پرکاس چوٹالا نہ ٹائرڈ اور نہ ریٹائرڈ اور کہہ رہے ہیں ایک سو پندرہ سال تک جینے والا ہوں سکریہ راجنیتی یعنی چناوی راجنیتی تو فیلال لڑ نہیں سکتے وہ بھی لڑنے کو تیار ہیں لیکن ایک مورچہ ضرور کھول دیا ہے موڈی سرکار کے خلاف جس کی جھلک پچیس تاریخ کو پچیس ستمبر کو جیند کی اس رالی میں جسے سممان دبس کا تگمہ دیا گیا ہے اس میں دیکھنے کو ملنے والا ہے ابھی کے لیے بس اتنا ہی نمسکار نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24